ایپیل دو جار اکشن کی تیاریاں جاری ہیں دراصل اٹھارہ فروری کو چینے میں آکشن ہوگا اس سے پہلے کی آکشن کا منچ سجے اس سے پہلے ہی ایم ایس دھونی کی کپتانی والی چینے سوبرکینگ اور دلی کیپٹلز کی ٹیم سنکٹ میں فس گئی ہے ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں بی سی سی آئی کی اور سے کچھ اپڈیٹ سامنے آئے لیکن آکشن سے پہلے سی ایس کے اور دلی کیپٹلز کی ٹیم پر جو سنکٹ آیا ہے اس کا کارن دکشین افری کی کھلاڑی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ بھارت پر نام انگلینڈ کے بیچ کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آئی پیل آکشن سے پہلے پی سی سی آئی کی اور سے دکشین افری کی کھلاڑیوں کو لے کر کیا کچھ کہا جاتا ہے رزال آئی پیل 2021 آکشن کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے آنے والی 18 فروری کو چننے میں کھلاڑیوں پر بولی لگے گی اب یہ ساف ہو گیا ہے کہ اس بار کے آکشن میں 292 کھلاڑیوں پر بولی لگے گی اس سے پہلے 1114 کھلاڑیوں نے اپنے نام آئی پیل آکشن کے لیے رجسٹر کیا تھا لیکن اب کیبل 292 کھلاڑی ہی شورٹ لسٹ ہو پائے ہیں اب انہی کھلاڑیوں پر بھی ہی منی آکشن میں بولی لگے گی جہاں تک آئی پیل کے شروع ہونے کی بات ہے تو سمبھاو نائے جتائی جا رہی ہیں کہ 11 اپریل کو آئی پیل کا پہلا میچ ہوگا حالانکہ ابھی شیڈیول چاری نہیں کیا گیا ہے آکشن کے بعد پورا شیڈیول چاری ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی دکشن افریقہ اور پاکستان کے بیچ ونڈے اور ٹی ٹونٹی سریز کا اعلان ہو گیا ہے پاکستان اور دکشن افریقہ کے بیچ دو چار اور سات اپریل کو ونڈے مقابلے ہوں گے اس کے بعد دونوں ٹیموں کے بیچ دس اور بارہ اپریل کو جو ہانس ورک میں پہلا اور دوسرا ٹی ٹونٹی جبکہ تیسر اور چوتھا ٹی ٹونٹی میں چودہ اور سولہ اپریل کو کھیلا جائے گا اس سیڈیول سے تیہ ہے کہ اپریل اگر اپریل کے دوسرے شبتہ سے شروع ہوگا تو پھر دکشن افریقہ کے کچھ کھلاڑی اپریل نہیں کھیل پائیں گے بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہ ونڈے اور ٹی ٹونٹی سریز ہے اس لئے بڑی سنکھیا میں ایسے کھلاڑی ہوں گے جو اپریل کے شروعاتی دور میں دکشن افریقہ میں ہی رہیں گے اور اپنی ٹیم کے لئے پاکستان سے کھیل رہی ہوں گے ایسے میں وہ اپریل کے شروعاتی میچ میں شامل نہیں ہو پائیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ دکت ایم ایس دھونی کی کپتانی والی چینی سپر کنگ کے لئے ہوگی کیونکہ سی ایس کے نے دکشن افریقہ کے دو کھلاڑیوں کا اپنے سار ریٹین کیا ہے اس میں ایک تو دکشن افریقہ کے پور کپتان فارپ ڈپلیسی ہیں اور دوسرے لنگی اینگٹی ہیں کم ہی ایسا ہوتا ہے جب یہ دونوں کھلاڑی چینی سپر کنگ کے پلائنگ لیون میں شامل نہ ہو چینی کی ٹیم بھلے ہی ایک شن میں اب دکشن افریقہ کے سب سے زیادہ کھلاڑی نا چونے لیکن جو کھلاڑی ریٹین کیا گئے ہیں وہ تو رہیں گے ہی ایسے میں چینی سپر کنگ کو فارپ ڈپلیسی کے جگہ نئے سلامی بھلے واج کی تلاش کرنی ہوگی کیونکہ سین وارٹسن اس بار آئی پیل میں نہیں ہوں گے حالکہ ایک اوپنر ریٹو راج گائک وارڈ ہو سکتے ہیں لیکن دوسرا کون وہیں دلی کیپٹلز کی بات کرے تو اس ٹیم کی تیج گیند باجی کی کمان کگیسو رواڑا اور اینڈریچ نورکیا کے ہاتھ میں رہتی ہے ٹیم کے بعد ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی بڑا خاتہ تیج گیند باج نہیں ہے ایسے میں دلی کی ٹیم کو بھی مشکل ہو سکتی ہے ٹیم کو اب ان دونوں کی گیر موجودگی میں نئے تیج گیند باج تلاش نہیں ہوں گے اور دیکھنا ہوگا کی کون سے گیند باج ان کے پالے میں شامل ہوتے ہیں اس بیچ انسائیڈ سپورٹس کے ریپورٹ کے انسار آئی پیل کے کچھ فرنچائزیوں نے بی سی سی ایس اس ماملے میں استیتی ساب کرنے کی مانگی ہے آئی پیل دو جاری کس کے مینی آکشن میں 164 بھارت کے کھلاڑی ہیں 125 بیدیشی 3 ایسوسیٹس دیش کے لیرسوں کو جگہ ملی ہے 18 فروری کو دو فیر 3 بجے آئی پیل کی سبی آٹھوں پیموں میں 61 سلوٹ بھرنے کے لیے دو فیر 3 بجے نیلا می شروع ہوگی ایسے میں اب دیکھنا ہوگا کی سی ایس کے اور دلی کیا قدم اٹھاتی ہے آپ کی کیا رائے ہیں ہمارے کمنٹ باکس پر اپنے سوجاؤ جرور رکھیں الڈی نیوز روم کی ریپورٹ